بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گندم کی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں صحت کی نیز بلندیو کو چھولیں اگر آپ آج رات کو گیہوں کی آٹے کی روٹی کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو اس کو دہی سے بنے سالن یا رائتے کے ساتھ کھائیے یقین کریں دہی پروڈکٹ میں موجود پروٹین اناج میں موجود زنگ کو آپ کے جسم میں جذب کرنے میں مدد کرے گا اگر آپ کچھ کانٹینیٹر یا میڈیٹرین خوراک کھانے کا سوچ رہے ہیں تو گندم کی روٹی یا بریڈ دہی کے ساتھ کھائیں یہ آپ کے لئے انتہائی مفید ہوگا دہی اور بادام کا استعمال ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کہ دودھ سخت بخش یا فائدہ مند کیوں ہیں ہمارے جسم کو ہڈیوں کی نشرما کے لئے ویٹیمنٹ ڈی کی ضرورت پرتی ہے تاکہ ہماری ہڈیوں کیلشیم کو اپنے اندر جذب کر سکیں بادام ویٹیمنٹ ڈی کا بہترین ذریعہ ہے یہ اگر دہی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ دہی میں موجود کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں دہی میں جو چکنائی ہوتی ہے وہ ویٹیمنٹ ڈی کو جذب کرنے میں مدد کرتی ہے دہی میں موجود پروٹین ایسانی سے حضم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو لیکوٹیز حضم کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ کیلشیم حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے دہی کے استعمال سے آپ کی صحت اور خاص طور پر آپ کے جلد پر نخار اور تازگی آئے گی اس کے لئے دہی کو اپنے روز مرہ خوراک میں شامل کرنا چاہیے ہوتین کو چاہیے کہ کینڈیز کا استعمال بھی کام کریں کیونکہ اس میں شکر کا زیادہ استعمال آپ کے چہرے کی رونک کو ختم کرتا ہے بادام کو بھی اپنی خوراک میں استعمال کریں اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی ذہانت اچھی ہوگی بلکہ جلد بھی بارونک ہوگی مہتصال یہ کہ ہوتین کو اچھی صحت کے لئے اپنے چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کے لئے ان تمام غذاب کا استعمال کرنا چاہیے جو ان کے چہرے کے لئے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ہو ان کے چہرے ہر وقت سرسبز اور شداب رہے گا کیل محاصو چھائیو اور دوسری بماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی اطاف فرمائے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اس طرح کی مزید انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ